محمد طاہ صاحب نے ایک سوال پوچھا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر قربانی کے جانور بکری گائے بھینس وغیرہ کی زبان نہ ہو یا زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی شرعن جائز ہے یا نہیں جناب اگر قربانی کے جانور کی زبان نہ ہو یا پوری زبان جا اس کا بعض حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی کے جواز یا عدم جواز کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ چارہ کھا سکتا یا نہیں اگر وہ جانور زبان کے نہ ہونے یا کٹے ہوئے ہونے کے باوجود صحیح طور پر چارہ کھا سکتا ہو تب تو اس کی قربانی جائز ہے اگر چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہوگی بعض جانور زبان کے ذریعے چارہ کھاتے ہیں بعض داتوں سے کھاتے ہیں جو جانور زبان سے چارہ کھاتے ہیں تو زہری سی بات ہے کہ زبان نہ ہونا یا زبان کا کٹا ہوا ہونا ان کے لئے چارہ کھانے میں مخل ہو سکتا ہے جبکہ جو جانور دانتوں سے چارہ کھاتے ہیں اگر ان کی زبان نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو تو ضروری نہیں کہ چارہ کھانے میں ان کے لئے کسی قسم کا مسئلہ بنے تو اس اعتبار سے ان کی قربانی کے حکام میں فرق پڑے گا اس تفصیل کے بعد عرض ہے کہ قربانی کے جانور کی زبان نہ ہو یا پوری زبان یا اس کا بعض حصہ کٹا ہوا ہو تو مختلف جانوروں کے اعتبار سے قربانی کے جواز یا عدم جواز کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک گائے یا اس کی جنس کے جانور جیسے بیل وغیرہ کی زبان نہ ہو یا پوری زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی مطلقا ناجائز ہے اس وجہ سے کہ گائے یا بیل وغیرہ اپنی زبان کے ذریعے چارہ کھاتے ہیں اور زبان نہ ہو تو ان کے لئے چارہ کھانا ممکن نہیں ہوتا لہذا ان میں زبان کا نہ ہونا یہ معنی قربانی ہے اور عیب شمار ہوگا البتہ اگر گائے یا بیل وغیرہ کی زبان کا بعض حصہ کٹا ہو اور بکیہ زبان موجود ہو تو اس صورت میں کتنی زبان کٹی ہوئی ہے یہ دیکھنا پڑے گا لہذا یہ بھی عیب شمار ہوگا یا نہیں اس پر توجہ کرنی پڑے گی اس بارے میں فقہ اے کرام فرماتے ہیں کہ اگر زبان تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو یہ معنی قربانی ہے یہ عیب کہلائے گا کہ عموماً تہائی سے زیادہ کٹے ہونے کی صورت میں چارہ کھانے میں خلل واقع ہوتا ہے نمبر دو بکری یا اس کی جنس کے جانور جیسے بھیڑ وغیرہ کی زبان نہ ہو یا پوری زبان جا اس کا بعض حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی ہونے یا نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک اگر وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ اس کے علاوہ کوئی معنی قربانی نہ پایا جائے اس وجہ سے کہ عمومی طور پر بکری یا اس کی جنس کے جانور اپنے دانتوں سے چارہ کھاتے ہیں تو غالب گمان جاہی ہے کہ زبان کے نہ ہونے سے ان کے چارہ کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لہٰذا ایسی صورت میں تو ان کی قربانی جائے جائے نمبر دو اگر زبان نہ ہونے یا کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا چارہ کھانے میں خلل واقع ہو اور اس دکھائی دیتا ہو اور انسان اپنی نظروں سے اس چیز کو مشہدہ کر لے کہ خلل واقع ہو رہا ہے اس کے چارہ کھانے میں بلکل اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی جانور کی زبان نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو تو قربانی ہونے یا نہ ہونے کا مدار اس پر رہے کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے یا نہیں اسی کے تاتھ اللہ ماتہ تاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو یہ چارہ چرنے میں مخل نہ ہو تب تو قربانی جائز ہے اسی طرح خاشیہ التہ تاوی میں یہ وضاحت موجود ہے گائے جب بیل وغیرہ کی زبان نہ ہو یا پوری زبان کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی مطلقا نہ جائز ہے علمہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں گائے کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اس وجہ سے گائے زبان سے چارہ کھاتی ہے بکری دانتوں وغیرہ کے ذریعے سے چارہ کھاتی ہے رد المحتار جلد چھے صفہ نمبر تین سو پچیس فتاوہ عالمگیری میں ہے بیل کی زبان کٹی ہوئی ہو یعنی بیل میں زبان کا کٹا ہوا ہونا جو قربانی سے معنی ہے فتاوہ عالمگیری جلد پانچ صفہ نمبر دو سو اٹھانوے اور اگر اس کی زبان کا بعض حصہ کٹا ہوا ہو اور وہ تہائی سے زیادہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی علمہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہا گیا کہ اگر گائے وغیرہ جانور کی زبان تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر لکھتے ہیں کہ میں علمہ شامی کہتا ہوں کہ کان اور دم پر قیاس کرتے ہوئے یہی حکم ظاہر ہے بلکہ اولا ہے کیونکہ کھانے کے ساتھ یہ مقصود ہے اور اتنی مقدار کا کٹا ہوا ہونا کھانے میں خلل ڈالتا ہے رد المحتار جل چھے صفہ نمبر تین سو پچیس فتاوہ عالمگیری میں ہے عمر بن حافل علیہ الرحمہ سے یہ پوچھا گیا کہ قربانی کے جانور کی زبان کا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ جائے تو امام عاظم علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں فرمایا اس کی قربانی بالکل جائز نہیں فتاوہ عالمگیری جل پانچ صفہ نمبر دو سو اٹھانوے بکری یا اس کی جنس کے جانور کی زبان نہ ہو یا کٹی ہو ہی ہو تو اس کی قربانی ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تفصیل ہے علمہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بکریوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بکری کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یعنی گائے کا یہ حکم نہیں اس وجہ سے کہ گائے زبان سے چارہ کھاتی ہے بکری دانتوں کے ذریعے چارہ کھاتی ہے رد المحتار جل چھے صفہ نمبر تین سو پچیس فتاوہ عالمگیری میں ہے اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں تو فرما جی ہاں جبکہ زبان کا کٹا ہونا چارہ کھانے میں خلل نہ ڈالے اگر چارہ کھانے میں مخل ہو تو بالکل قطعا قربانی جائز نہیں ہوگی فتاوہ عالمگیری جل پانچ صفہ نمبر دو سو اٹھانوے واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم